اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی گروپ ایڈیٹر نائنٹیٹو نیوز ارشاد احمد عارب سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد صاحب آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلمی قنون کے سینی رانوما ڈاکٹر مصدق ملی صاحب نے بہت شکریہ سنیٹر صاحب آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں تحریکی عدم اعتماد کا جو سیاسی محول ہے یہ پھر سے گرمہ گرم ہے اور حکومت اپنے کامیاب ہونے کے دعوے کر رہی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے جبکہ اپوزیشن حکومت کو ناکام کرنے کا عظم لیے آگے بڑھ رہی ہے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ موزز عدالت آئین کی آرٹیکل 63 اے کی تشریح کرے اس پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اب جمعہ رات کو اس کی سماعت ہونی ہیں دوسری جانب جمعہ کے روز پچیس مارچ کو قومی اسیمبلی کا اجلاس ہوگا اور جبکہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ سپیکر اسد قیسر نے چودہ دن میں اجلاس نہ بلا کے جو آئین ہے اس کے خلاف گئے ہیں اور آرٹیکل 6 کا جو مقدمہ ان کے خلاف چلنا چاہیے یہ خیر حالات ہیں اتحادی بھی خاموش ہیں ترین گروپ بھی ابھی تک خاموش ہے ارشاد صاحب پچھلے اگر ہم 48 گھنٹے دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری رہا ہے کون اپنی کاؤز کو لے کے زیادہ عوام کو کنونس کر سکا ہے یا میسز کو یا مطالقہ لوگوں کو کنونس کر سکا ہے حکومت یا اپوزیشن دیکھیں میرا خیال ہے یہ فیصلہ اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے کیونکہ یہ نمبر گیم ہے اور پچیس کو یا اس کے بعد اٹھائیس کو میٹنگ جو ہوگی قومی اسمبلی کی اس میں پتا چل جائے گا سیشن میں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے کس کے پاس اکثریت ہے یعنی اس وقت اپوزیشن کو اپنی اکثریت واضح کرنی ہے ایک سو بہت تر یا اس سے زیادہ ارکان شو کرنے ہیں تب ہی وہ کامیاب ہو سکتی ہے تو زور دونوں طرف سے لگ رہا ہے لیکن ابھی تک جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتحادی جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں مسلمی کاف ہے ایم کیو ایم ہے باپ ہے جی ڈی ہے جی ڈی ہے تو کھل کے آ گیا نا اس نے تو کہہ دیا کہ ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں ہمارے ہی پروگرام میں فہمیدہ مرزا صاحب نے بھی کہا اس کے بعد ان کے باقی لیڈر بھی کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ عام طور پر اپوزیشن نے بھی ہمیشہ ان کے بارے میں یہی پروپگنڈا کیا اور عام تاثر بھی یہی پھیلا ہے کہ یہ تو اشارے کے منتظر رہتے ہیں اشارہ ہوتا ہے اور یہ چل پڑتے ہیں بلکہ ویدن الائز اتحادیوں کے درمیان بھی اگر کوئی بات ہو تو ایک اتحادی دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ جی بس یہ ایک مرغ بادنمائے ہے اس سے آپ کو بیرومیٹر ہے کہ یہ جس طرف کا رکھ کرے گا سمجھئے کہ اسٹیبلیشمنٹ کا روک بھی اس طرف ہے لیکن وہ ابھی تک خاموش ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیوٹرل کی بحث چل رہی ہے نیوٹرل واقعی نیوٹرل نظر آ رہے ہیں اور یہ ہماری جو دیرینہ ایک روایت ہے سیاست کی کہ جب تک اشارہ نہ ہو کہیں نہیں جاتے تو چونکہ وہ بچارے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں منتظر اشارہ اور اشارہ مل نہیں رہا تو وہ کنفیوزن کا شکار ہیں لیکن یہ تو مریم صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ مدد کے بغیر تحریکی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی نہیں یہ تو فیکٹ ہے نا یہ تو ہماری ایک سیاست کی ایک تلخ حقیقت ہے اور اسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے میساق جمہوریت ہوا تھا اسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ووٹ کوئی عزت دو کا نعرہ لگا تھا لیکن گھوم پھر کے پھر وہیں ساری سیاستی جمعاتیں کھڑی ہوئی ہیں لیکن میرے خیال مصدق ملک صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو اتحادی ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ ان کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں یا کوئی اور رکاوٹ ہے ان کے راستے میں ملک صاحب نہیں ہم لوگ تو بالکل میرے خیال میں اوپن لی تمام جو اتحادی حکومت کی جماعتیں ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور بڑا بازے شکل میں کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ فیصلہ تو انہی کو کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جائیں گے آپ نے پرویز علائی صاحب کا انٹرویو بھی سن لیا ہوگا جس سے آپ کو کچھ اشارے ملتے ہیں پھر آپ نے ایم کیو ایم کا بھی انٹرویو سن لیا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ مائنس امران خان جو ہے ہم سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اشارے وغیرہ تو آپ کے سامنے ہیں میں بھی کوئی ایسی قیاسرائی نہیں کرنا چاہتا ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم تو بہت زیادہ confident ہیں دو اہم نقات ہیں ایک تو یہ کہ الہا کی جماعتیں جو اشارے دے رہی ہیں اور جو ہماری understanding ہے اس کے مطابق ہمارے خیال میں یہ vote ہمیں ملیں گے اور یہ vote of no confidence جو ہے وہ کامیاب ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ نہ مانیں اگر آپ کہیں کہ نہیں ابھی تک تو کسی پارٹی نے کھل کے نہیں کہا تو پھر آپ جو جانجیر ترین خان صاحب اور جو بتالیس کے قریب لوگ علیم خان صاحب نے جن کا تذکرہ کیا آپ انہیں گن لیجئے اس کے علاوہ ابھی سندھ ہاؤس میں جو انٹرویو ہوا ہے وہ لوگ آپ گن لیجئے آپ کسی بھی طریقے سے اگر گنتی کریں چاہے وہ علیم خان صاحب ہوں یا جانجیر ترین کا بڑا گروپ ہو یا وہ اشخاص جو سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیکھ لیں یا الہا کی جماعتوں کو دیکھ لیں تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے یہ بڑا سوال ہے کہ آپ اگر یہ قندہانی کروا دی ہے تو اس کے باوجود اتحادی خاموش کیوں ہیں دوسرا ارشاد صاحب یہ او ایسی اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد جو پچیس تاریخ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اتحادی اپنا فیصل ہے وہ پچیس تاریخ کو دے دیں گے لیکن اب جب حکومت نے جب صدارتی ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ پچیس تاریخ سے بھی آگے جائے گا جب تک اس آرٹیکل طرح سے ٹھیکی تشریعی کا فیصلہ نہیں آ جاتا اور ہدایات نہیں آ جاتی سپریم کورٹ کی تو اس وقت تک اتحادی اسی طرح خاموش رہیں گے دیکھیں یہ جو ریفرنس کا فیصلہ ہے اس کا پارلیمنٹ کے اجلاس سے یا تحریک عدم اطمال سے تو کوئی تعلق نہیں ہے فیصلہ بعد میں بھی آ سکتا ہے یہ صداتی ریفرنس ہے اس کا کوئی طویل بحث مباسا میرے خیال ہے نہیں ہوگا لا پوائنٹ ہے وہ کلیر کرنا ہے آئین موجود ہے آئین کی شکے موجود ہیں پولٹیکل پارٹیز ایکٹ موجود ہے انہوں نے تو صرف دو جو ہے نا وہ مانگی ہیں وضاحتیں مانگی ہیں نمبر ون یہ جو ناہلی ہے تاہیات ہے اور دوسرا جو ناہل ممبر ہے اس کا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو میرے خیال ایک دو دن میں تی دن میں ہو جائے گا لیکن چودری پرویز الہی صاحب کو وزیراعلا پنجاب کے طور پر آئیندہ وزیراعلا پنجاب کے طور پر آپ نے یقین دھیانی کرا دی ہے اور اس کے باوجود وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے دیکھئے یہ یقین دھیانی تو کوئی ایسی نہیں ہے اس وقت تمام الہاقی جماعتوں کے ساتھ یا اتحادی جماعتوں کے ساتھ گفتبو چل رہی ہے ان کی طرف سے بھی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا چودری پرویز الہی صاحب نے اندیا دیا تھا کہ وہ ایک لارجر گروپ ہیں اور ہماری طرف سے بھی پی ڈی ایم اب ایک لارجر گروپ ہے اس وجہ سے جو بھی چیز سامنے آئے گی وہ اکیلی ایک پارٹی بیٹھ کے تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی جب بھی فیصلہ کرے گی پی ایم ایل کیو بھی اور اس کے ساتھ جو دیگر جماعتیں ہیں ایم کیو ایم باپ وغیرہ جب وہ فیصلہ کریں گے اور کوئی تجاویز سامنے لائیں گے تو پھر پی ڈی ایم بیٹھ کے ان پر فیصلہ کرے گی مگر دسکشن میں تقریباً ہر چیز آئی ہے ابھی فیصلہ تو کیوں لیگ کے ہاتھ میں ہے اور دیگر الہا کی جماعتوں کے ہاتھ میں ہے کہ انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کس کے ساتھ چلنا ہے مگر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھئے کہ ہمیں جیتنے کے لیے صرف سات آٹھ ووٹ چاہیے ایسا نہیں کہ پچاس ووٹ چاہیے یہ تو پچاس ہم گن چکے ہیں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ علیم خان صاحب کا فوکس صرف پنجاب پہ ہے ایسا تو نہیں ہے جو جانگیر ترین خان صاحب اور علیم خان صاحب کے گروپ کے پنجاب میں لوگ ہیں ان کی رپریزنٹیشن نیشنل اسیمبلی میں ہے اور آپ کو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں جو نیشنل اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فیصلہ بھی انہیں کو کرنا ہے مگر بظاہر ان کا جھکاؤ اور جو ان کی گفتبو ہوئی ہے وہ بڑا کلیر ہے جس طرح کی گفتبو چودری صاحب نے کی ہے عمران خان صاحب کے متعلق اس کے بعد کیا گنجائش ہے لیسے سیاست میں ہر دم گنجائش رہتی ہے مگر لگتا یہی ہے کہ گنجائش ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اسی طرح علیم خان صاحب نے جو گفتبو فرمائی ہے یا جانگیر ترین ساتھ کی فیملی کو جس طرح وکٹمائز کیا گیا ہے جبکہ اسی چینی کی جو رپورٹ ہے اس کے سامنے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیگر دو بزراء ایک وفاقی حکومت میں اور ایک صوبائی حکومت میں ان کو ترقی دی گئی ارتی رپورٹ کی بنیاد پہ تو آبیسلی دیز آر آل برنٹ پیپل اچھا ڈاک سب ایک سوال یہ ہے کہ آپ ایک جانے پارلیمان میں مجھے لگتا ہے کہ جتنے ووٹ چاہیے اور جتنے لوگ جی ڈاک سب ایک جانے پارلیمان میں یہ سارا معاملہ ہوگا تحریکی عدم اعتماد اسلام آباد میں ایک وینیو پہ آپ لوگ بھی کٹھے ہو رہے ہیں اپوزیشن کی جماعتیں بھی اسلام آباد کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک روڈ تو آئی جے پی روڈ ہے وہ تو بند ہے دوسری جانب سے آپ ایک ہی راستے سے انٹر ہو رہے ہوں گے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ اندریشہ تو موجود ہے کوئی تصادم ہو سکتا ہے کچھ کارکنان کے درمیان دھکم پیل ہو سکتی ہے تو اپوزیشن اگر کامیاب کامیابی کا اتنا یقین ہے تو اس کے باوجود کیوں یہ ڈیمانسٹریشن پہ آ رہی ہے مظاہروں پہ اتجاج پہ جلسوں پہ آ رہی ہے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے آپ پارلیمنٹ میں کریں پارلیمنٹ میں جائیں ووٹ آؤٹ کریں خان صاحب کو اور آپ کے خیال میں جو عمران خان صاحب نے کہا اور پھر دو بزراء نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کون مائی کا لال یہاں سے گزر کے اندر جاتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے اور کون مائی کا لال ووٹ ڈال کے باہر نکلتا ہے اور لوگ ان کو رشتے نہیں دیں گے اور ان کا گہراؤ کریں گے اور ان کے گھروں میں چلے جائیں گے ان کے بچوں کو سکولوں اور کالجوں میں نہیں پڑھنے دیں گے تو آپ کے خیال میں اگر اس دن پانچ یا دس ہزار دس لاکھ کو تو چھوڑ دیجئے صرف دس ہزار لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں سپریم فورٹ کا کوئی بھی فیصلہ ہو صرف پارلیمنٹ کے سامنے والے چپٹر تو کلوز ہو گیا نا اٹرنی جنرل نے آج عدالت کو یقین دہانی کروا گیا نا جی جی پریڈ گراؤنڈ نہیں پی ٹی آئی نے باقاعدہ علامیہ جاری کر دی ہے پریڈ گراؤن کا آپ میری بات سن دیجئے یقین دہانی تو تب بھی کروائی تھی جب عمران خان صاحب ریڈ زون میں داخل ہوئے تھے جب نواز شریف صاحب کی حکومت مکمل یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ وہ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے تو اس دن بھی یقین دہانی پہ قائم رہتے یقین دہانی تو یہ بھی کروائی گئی تھی کہ پارلیمنٹ کی دیوار توڑ کے اندر داخل ہو کے قبضہ نہیں کریں گے نہ شلواریں ٹانگیں گے سپریم کورٹ پہ نہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کریں گے تو وہ بھی سب ہو گیا یقین دہانی کے باوجود اور جس وقت اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہو اس وقت اگر سپریم کورٹ کی وائلیشن کے اندر دو ہزار پانچ ہزار لوگ آ کے باہر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اندر سپیکر صاحب جو ہے ووٹ کال کرتے ہیں تو بعد میں آپ جائیں گے سپریم کورٹ کیوں ہو آپ نے کہا تھا حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی یہ کیا ہو گیا وہ حکومت وہی کہے گی جو انہوں نے سندھ ہاؤس کے متعلق کہا کہ وہ لوگ تھے بے قابو ہو گئے ہم نے تو کہا نہیں تھا ان کو جانے کو ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ کون مائی کا لال ہے جو وہاں سے گزر کے جائے گا اندر اور بوٹ ڈالے گا اور کون مائی کا لال باہر نکلے گا تو آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم رک جائیں ہم اپنا جلسہ نہیں کرتے صرف حکومت کو کرنے دیتے ہیں اور اگر اتفاق سے یا قصدا کچھ لوگ جا کے دروازہ کھول دیں گے تو زیادہ سے زیادہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیفیٹ ہو جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے اچھا تو ڈاک سیب اس کا مطلب ہے ڈاک سیب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خوف یہ ہے کہ عمامی پاور شو کے ذریعے عمران خان صاحب عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام کر سکتے ہیں اپنے ارکان کو روک سکتے ہیں ووٹ دینے سے آپ کے حق میں جی میں مجھے خوف نہیں ہے مجھے تو یقین ہے لیکن جس طرح آپ نے فریم کیا ہے وہ فریم نہیں ہے میرے ذہن میں میرے ذہن میں یہ فریم ہے کہ عمران خان صاحب جیسا کہ ان کی طبیعت ہے اس وقت پولیس بھی ان کو ریپورٹ کر رہی ہے رینجرز بھی ان کو ریپورٹ کر رہی ہیں اور میں تو خود اس چیز کا وکٹمائز ہو چکا ہوں کہ پچھلی مرتبہ جب عمران خان نے ریڈ زون کے اندر دھرنا دیا تھا تو ہمارے سامنے رینجرز اور پولیس نے راستہ کھولا اور ان کے لوگوں کو آنے دیا جب ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے جس کے نتیجے میں انہوں نے بلوا کیا تو میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہو چکا ہے تو مجھے تو معلوم ہے کہ رینجرز بھی راستہ کھولے گی اور پولیس بھی راستہ کھولے گی اور دو چار پانچ ہزار لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں عوامی رائے وہ دو ہزار یا پانچ ہزار یعنی نہتے ایک ایم این اے نے اگر اندر جانا ہے اور باہر پانچ سو لوگ بھی کھڑے ہو جائیں اور گاڑی کو نہ گزرنے دیں تو وہ گاڑی کے نیچے دے کے لوگوں کو جائے گا اور اگر پولیس اور رینجرز اس کو سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ حکومت کو ریپورٹ کر رہی ہے تو اس وقت ہم کیا کریں گے اور اندر اگر سپیکر صاحب جو کہ اپنی غیر جانبداری کا روز ثبوت دے رہے ہیں آج انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی بیل بجائیں اور کاؤنٹ کریں تو اس وقت ہم آپ کے ٹیلیویزن پروگرام پہ آئیں گے کہ وہ ہو آپ نے کہا تھا یاد ہے وہ پروگرام کہ یہ عوامی رائے ہوگی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے بچوں کو نئی سکولوں میں جانے دیں گے شادیاں نہیں ہونے دیں گے دروازے روک دیں گے کوئی مائی کا لال اندر نہیں جا سکتا اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم بھی وہاں پہ موجود ہوں تاکہ جو ایم اینے گزرنا چاہیں ان کو سیف پیسج ملے اگر پولیس ان کو سیف پیسج دے گی رینجز ان کو سیف پیسج دے گی تو الحمدللہ بغیر کسی تناؤکے وہ اندر جائیں گے مگر اگر کوئی یہ سمجھے کہ صرف خان صاحب ہی اکیلے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گلیاں ہو جانا سن جیاں وچ مرزا یار پھرے سیاست میں ایسا تو نہیں بھائی ہوگا ڈاکٹ صاحب اگر یہ ریفرنس جو عدالت میں دائر کیا گیا ہے اگر عدالت عظمہ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ منحرف رکن کا ووڈ شمار نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنی پالٹی پالیس اسے انحراف کر چکا ہے تو پھر آپ کے حکمت عملی کیا ہوگی آپ کے تو یہ آٹھ دس بارہ ووڈ ضائع چلے جائیں گے جی پہلی بات تو یہ ہے میں نے آپ کو پہلے گنوایا کہ ہمیں ووڈ چاہیے سات نور میں نے کوئی چالس کے قریب تو آپ کو گنوا دیئے ہیں تو کتنے روک لیں گے آپ پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے اگر وہ پی ٹی آئی کے ہوئے تو وہ تو سارے شمار نہیں ہوگئے نا میں نے تو آپ کو صرف الہا کی جماعتوں کا بتا دیا ہے کہ وہی ووڈ جو ہیں سات نو دس سے زیادہ ہے یعنی جو چودری پرویز الہی صاحب نے بھی گفتگو فرمائی ہے اور صرف ایم چو ایم یہ دونوں گفتگو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو ووڈ پورے ہو جاتے ہیں جو منظر کشی آپ نے کی کہ حکومت اگر ایسا کر دے اور اپنے بندے باہر کھڑے کر دے اور دوسری جانب اپوزیشن کے بندے بھی موجود ہوں گے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ تصادم ہوتا ہے جس کا اندیشہ بھی موجود ہے خدشہ بھی موجود ہے اور سر اس صورت میں کوئی مہم جو ہی ہو جاتی ہے تو کون ذمہ داری لے گا آپ بتائیے کس کی ذمہ داری آپ کے خیال میں ہوگی وہ لوگ جو ہاتھ کے لئے ہیں اولین ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے لیکن اخلاقی ذمہ داری اپوزیشن کی بھی ہے دیکھئے اگر حکومت اکسا رہی ہے دیکھئے اپوزیشن تو صرف سیف پیسج انشور کرنے کے لیے آ رہی ہے یہ جلسہ ہم تو اعلان نہیں کر رہے کہ ہم ایسی کی تیسی دیکھیں گے کیسے کوئی حکومت کا ایم این اے اندر جاتا ہے یعنی ایک شخص تھریٹ کر رہا ہے ایک شخص کے پاس فورسز ہیں ایک شخص کا سپیکر جو ہے وہ کمپلیٹلی پارٹیزان پوزیشن لے رہا ہے آج اس نے آئین کی پامالی کر دی اس نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں چودہ دن اجلاس مانگنے کے باوجود اپوزیشن کو نہیں دیا اس نے کہا کہ آئین میں لکھا ہے تو کیا ہوا میری انٹرپرٹیشن یہ ہے کہ ویکنڈ نہیں کاؤنٹ ہوتے حالانکہ آئین میں ایسا نہیں ہے یہ بڑا کلیر ہے یہ بات یہ کچھ دن میں سامنے بھی آ جائے گی اس کے باوجود اگر دنگا کرنے پہ مصر ہے حکومت اور حکومت کہہ رہی ہے کہ نوٹ ووٹ آف نو کانپیڈنس ہم دنگے کے ذریعے روکیں گے تو آپ بتائیے کس کی ذمہ داری ہے جی بالکل ٹھیک ڈاکٹر مسادق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مسلمی قنون سے ایک بریک اور بریک کے بعد ترین گروپ کی پوزیشن کیا ہے بازابتہ اعلان حکومت کا ساتھ دینے کا یا نہ دینے کا ترین گروپ کب تک کر لے گا بریک کے بعد جانتے ہیں مریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش حمدید کہیں گے ارشاد صاحب ترین گروپ ایم پی ایس تو سامنے آ رہے ہیں اب ترین گروپ کے پاس ایم این ایس کتنے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے براد راست صاحب جو ہیں انہیں ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ کافی پچھلے دو تین دنوں سے کوششیں کر رہے ہیں رابطے بھی کر رہے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ تحفظات جو ترین گروپ کے ایم پی ایس ہیں ان کے دور بھی کیے گئے ہیں لیکن اگین اتحادیوں کی طرح پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ابھی تک یہ بازابتہ طور پر آواز نہیں دی گئی کہ ہم امران خان صاحب کے ساتھ کھڑے سپیسیفکلی ترین گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں کیا اثر پڑے گا ابھی کیونکہ ایم این ایس ترین گروپ اپنے شو نہیں کر رہا کتنے لوگ ہیں ان کے پاس جو تحریکی عدم اعتماد وفاق میں ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا اور کیا مائنس بزدار پہ راضی ہو جائیں گے جو ہے وہ امران خان صاحب یہ ایک ڈیٹیل ہے اس پہ ارشاد صاحب آپ کا جواب لیتے ہیں لیکن اساق خاکوانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کہ فیصلہ کون کردار مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی وہ ترین گروپ کا ہی ہوگا اس لیے کہ ترین گروپ اگر الگ ہوتا ہے یا وہ جس طرح کے اس وقت ان کے ارکان جو ہیں راجہ ریاض ہیں جو ان لوگ کو ہم جانتے ہیں راجہ ریاض صاحب ہیں نواب شیروسیر ہیں خاجہ شیراز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نون ہیں تو اس کا مطلب ہے پارٹی کے اندر جو بے چینی ہے یا ازتراب ہے ایمان خان صاحب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اتحادیوں کو کسی نے الگ کر دیا لیکن اپنی پارٹی پر قابو پانا تو خان صاحب کو اپنا بنتا تھا اپنی ذمہ داری تھی اگر وہ اپنی پارٹی کو متحد نہیں رکھ سکے تو پھر اتحادی بھی جائز طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پھر کیا ذمہ ہے اور اپوزیشن بھی کہہ سکتی ہے اور جن حلقوں کو متعون کرنا چاہتے وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو آپ نے کرنا تھا ہاوس ان آرڈر تو کریں ہاوس ان آرڈر تو آپ نے کرنا تھا خاکوانی صاحب صاحب لیکن خاکوانی صاحب موجود ہیں خاکوانی صاحب السلام علیکم یہ فرمائیے کہ ابھی تک جہانگیر ترین گروپ کا عدم اعتماد کے حوالے سے کیا موقف ہے پنجاب کے حوالے سے تو ہم سنتے ہیں کہ مائنس بزدار چاہیے لیکن مرکز میں عدم اعتماد کی تحریک جو پیش ہو چکی ہے اس کے بارے میں آپ کا افیشل موقف کیا ہے وہ سارا افیشل موقف جو ہے وہ عمران خان کے رویے پر منحصر ہے کہ وہ اپنے جو ان کے ساتھ سبب بنا نراضی کا جہانگیر کے ساتھ اور پھر جہانگیر کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی تو اس کی وجہ سے باقی حضرات نے جہانگیر کا ساتھ دیا تو وہ بیسکلی جو نراضی کا فیضہ ہے وہ تو عمران خان اور جہانگیر کے درمیان ہے نی جناب جس میں ان خاتھیوں نے سمجھا کہ جہانگیر خان کے ساتھ جاتی ہے لہذا عمران خان کا سب سے بڑا ایک افیشل ہے کہ وہ مہربانی کر کے جہانگیر کے ساتھ بات کر کے اپنے مسائل دور کریں باقیوں کے ساتھ تو کسی کے حد کوئی خاص پرسنل مجوہات تو نہیں ہیں لوگوں نے سمجھا کہ جہانگیر کے ساتھ کیسز کرایا جہانگیر کی فیملی کو لیڈیز کو انوالز کرایا ان کو کوئی وجہ نہیں تھی صرف اپنے دفتر کے ملاقات نہیں خاکوانی صاحب خاکوانی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب رابطہ کریں جہانگیر ترین صاحب سے یعنی ان سے ٹیلی فون کریں ان سے بات کریں یہ جب اتنے تعلقات ہوتے اس میں آپس میں بات کرنے کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں یہ ٹیلی فون کرنا یہ تو کوئی بات نہیں کہ ایک بندہ کے ساتھ جاتی ہوئی ہو تو بیچ میں کئی دوست بھی بات کر سکتے ہیں اور بیسیکلی تو آپ نے خود اس چیز کو ازالہ کرنا ہے یہ ازالہ جو ہے یہ بنیاد اس چیز کی ختم کرنی ہے جس کی وجہ سے یہ ساتھ کیا پرائم منسٹر نے فون کیا ہے ترین صاحب کو میں ابھی آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں آپ کہتے ہیں میں شد صور پھول کیا میں نے یہ کہا ہی نہیں فون کے طریقے اور بات کرنے کے طریقے جو ہیں ان کو معلوم ہے بھائی شاہب آپ کیا ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کسی کو فون کر دیں تو سارے نرازگی تعلقات بھال ہو جائیں گے آپ کا خیال ہے یہ ہیں آپس میں نرازگی کی وجوحات جو ہیں وہ بھی دونوں کو پتا ہے کس نے کس سے زیادتی کی وہ بھی دونوں کو پتا ہے نہیں خاکوانی صاحب سوال ہمارا یہ ہے کہ فون کیا یا نہیں کیا یہ بتائیں کہ وہ ذرائع استعمال کیے گئے جس سے یہ نرازگی دور ہو سکتی تھی ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو خان صاحب خان صاحب کی طرف سے خاموشی ہے اور یہ جو ہم اطلاعات سن رہے ہیں کہ جی اون چودری سے پرویز خٹک صاحب کی بات ہوئی پرویز خٹک صاحب کا میسج اون چودری صاحب نے جہانگیترین صاحب کو پہ آسان کیا اور پھر آپ نے خاموشی اختیار کر لی یہ درست ہے کم از کم میرے اس میں انپوٹ مجھے نہیں آئی نہ اون نے میرے سے بات کی ہے نہ جہانگیترین نے یعنی ان کی کیا بات ہوئی ہے اگر کوئی بات ہوئی ہے اور آگے پیش رفت نہیں ہوئی تو مقصد یہ ہوا کہ یہ جو کانٹیکٹ تھا یہ کمزور تھا خان صاحب کی طرف سے کسی بھی ذریعے سے یہ رابطے نہیں ہوتے رابطے مفید نہیں ہوتے کوئی رتیجہ خیز نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں آپ کا گروپ خان صاحب کے خلاف ووٹ کرے گا میں نے یہ نہیں کہا اچھا نہیں آپ بتائیں یہ آپ کا تجدیا ہے اور ہو سکتا ہے آپ صحیح میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میں تو اس وقت جب تک اٹھائیس طریق نہیں آتی میں کس چیز کی اوپر حد بھی رائے نہ دینے قابل ہوں نہ میں کہہ سکتا ہوں اللہ مجھے کہنا چاہیے کیونکہ جہاں ایک ایک لمحے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ نے دیکھا آج سپریم پورٹ میں کیا ہوا ہے میری اطلاع کے مطابق جو ریفرنس ہے میری اطلاع کے مطابق خوصیتا ہے میں غلط ہو وہاں پر وہاں اس کو بڑا کمزور ریفرنس سمجھا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب یہ ریفرنس پیش ہوگا اور اس کی سنوید ہوگی آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ جو میری ایسیسمنٹ ہے جو میرے چھوڑے بہت سے تجربہ بھی ہے اور میں سپریم پورٹ کے بہت ساری سیدوں کو سمجھتا بھی ہوں مالکہ میں وکیل نہیں ہوں میرے وہاں پر جتنے درائے ہیں اس کے مطابق یہ ریفرنس گومت کا بہت بھیک ہے کمزور ہے خان صاحب آپ صرف سیاستدان نہیں ہیں یا عوامی نمیدے نہیں رہے بلکہ ایک سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں آپ کا بہت طویل تجربہ بھی ہے آپ کی اسیسمنٹ بڑی درست ہوتی ہے آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کہاں کھڑے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے امکانات کس قدر روشن اور کس قدر تاریخ ہیں میرے خیال کہ اس وقت عمران خان صاحب کے جو مسئلے مسائل ہیں ان میں کافی اضافہ ہوا اچھا اگر وہ اس کی کو سبھال کر چلتے اپنی چیز کے ساتھ اس کو عقل اور فہم کے ساتھ کام کرتے اور اپنے تجربہ کار جو کے ساتھ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور یہاں کس طرح چیزیں چلتی ہیں اور کس طرح حکومت ایک دن ہوتی ہے اور حفظہ کے بعد وہی حکومت جس کی دوسرے دن ختم ہو جاتی ہے حفظہ کے بعد بات یہ ہے کہ عمران خان کو موقع ملا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سا ایک اونر دیا کہ پاکستان کو نمائنگی کر سکے اگر وہاں پر ان کے خان جسی جووننس کی سپورٹیں سمجوریا اور لوگوں کو اور اچھلی تیموں کی بات ہوتی ہے ایک آدمی پیتریس میک میں ہے میرے خادر حیدل دومن میں پیتریس تیس جو میک میں ہیں ایک آدمی اکل اکل نہیں ہو سکتا اس کے لیے سب کوئی تیم بنانی پڑتی ہے کوئی کومرس کا بندہ ہوگا کوئی تریڈ کا بندہ ہوگا کوئی کوئی اپنا پیٹرولیم کا آدمی ہوگا کوئی ریل بین کمیٹیشن کے آدمی ہوں گے یہ لوگ پھر مل کے اس لیڈر کو اوپر بھی لے جاتے ہیں اگر وہ جور ہو تو اس لیڈر کو نیچے بھی لے آتے یہ اس کی وجہ سے میرے حال میں آج عمران خان صاحب کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو دو خاکوانی صاحب اب بھی کیا کوئی بچاؤ کا راستہ ہے خان صاحب کے پاس کم بیک کرنے کا موقع ہے میں تو میں تو صرف ایک چھوٹی سی میں نے ارز کی کہ جی جتنے دوستوں نے جتنے محکموں نے جتنے اداروں نے جتنے اچھے پاکستان کی بیتری کیلئے جنگ لوگوں نے ان سے خواد دیا دوہزار سارہ میں دوہزار تیرہ میں نہیں تھا وہ دوہزار تیرہ میں بلکل پورے پنجاب میں صرف ساتھ سٹیٹیں تھے اور دوہزار سارہ میں آپ دیکھیں اس کا کتنا بڑا والیوم بڑھا وہ کس وجہ سے بڑھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آ کر یہ اس چیز کو اتنی قدر و مندلت پہنچایا وہ جو کہتے ہیں کہ میں نائنٹی سکھ سے یہ کام کر رہا ہوں نائنٹی سکھ سے لے کر دوہزار ستارہ تک کچھ نہیں تھا آپ دیکھیں سوائے فرنٹیئر کے حکومت اور کیا تھا فرنٹیئر کی بھی وہ حکومت تھی جس کے اندر صرف جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر ایک کوالیشن گورنمنٹ بنی تھی اس کو ڈبل کیا پروید خطک صاحب کے حکومت میں دوہزار تیرہ تھی اور آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا سیا مجھے نہیں معلوم آپ پروید خطک جو وار آدمی ہے وہ اپنے چینوں کو خود سمجھتا ہے مگر میں جو چینوں کو سمجھتا تھا میں سمجھتا تھا کہ اس کو پروید خطک بیزرور مچ بیٹر پروید تو اسی طرح لوگ آشتا آشتا دل دل کے اندر قدورت پھیل جاتے ہیں وہ قدورت دور ہوتے دیر لگتی ہے یہ نہیں ہے کہ مشین ہے کہ ایک دن آپ کے تعلقات میرے سے بہتر ہوں اور دوسرے دن تیسرے دن میرے ساتھ اس کا ریورس ہو جائے تعلقات بنانے میں بھی دیر لگتی ہے تعلقات خراب ہونے میں بھی دیر لگتی چاہیے یہ فرمائے کہ یہ اچانک خان صاحب جہانگیترین صاحب کے خلاف کیوں ہو گئے اس قدر اعتماد کا رشتہ تھا اس قدر دوستی تھی اس قدر سارا کو یہ ڈپٹی پرائم نیسٹر سمجھے جاتے تھے تو آپ ایک قریبی ساتھی ہیں ترین صاحب کے اور خان صاحب کے بھی بڑے قابل اعتماد ساتھی تھے جو ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملات تک میں آپ شریک تھے تو کیا وجہ بنی کہ یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکا جی پائی جال میں نے ان کے جوڈیشل کمیشن کو سنگل ہینڈل کیا میرے پاس پجتر کیس میں نے بنا کے پورے پاکستان سے جوادر سے لے کر وہ اپنا پرنٹیر تک سارے کیسز میں نے کٹھے کیے اور ان کو اپنے ان کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ پریزائیڈنگ افر کیا ہوتا ہے ریٹرنگ افر کیا ہوتا ہے یہ ہاری چیزیں بنا کر ایک ایک غبضخ قسم کا اور پھر سب شاموں کو وہ کاغل بنا کے لے جاتے تھے کہ آج یہ نئی چیز ہے یہ آج کل نئی چیز ہے تو رات کو پھر اپنے تگریز میں اس چیز کو اجاگر کیا کرتے تھے پھر لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ جناب اتنی نائنصافی اتنے قانون کی خلاف وردی الیکشنوں میں پھر ان کا کیس دوبارہ لیا گیا پنامہ کا پنامہ کے اندر ان کی جہداد بالکل امانداری کی ان کی جہداد ہے جو فنگارہ بالکل کوئی شخص نہیں ہے مگر ان کے پاس کاغلات میں کمی تھی ان کی پلانی بیگم نے وہ کاغلات دیئے چہانگیر نے وہ کاغلات لزمان جا کے کٹھے کئے زلفی بخاری نے وہ کاغلات کٹھے کئے آج بتائیں نے وہ سارے کاغلات جنہوں نے ان کو چیزوں کو بری کر آیا سبریم پورٹ کے عطالت سے وہ کدر گئے لوگ اور وہ کیا جو چیزیں محنت کی گئی وہ کدر گئی ساری ہم نے ان کو کافلی کے ساتھ ملاقات کرائی میں اور جہانگیر دو بندے تھے جنہوں نے کافلی کے ساتھ شعودی پرویز علیہ صاحب اور شعودی سجاد صاحب کو ایک کمرے میں بٹھا کر ریکویشٹ کی کہ دو ہزار تینہ کا ریزلٹ دیکھیں اور دو ہزار اچھارہ کے اندر اس کا ریپیٹ نہیں ہو سکتا جی اس کے اندر پھر وہ مان گئے اور پھر چوزری صاحبان اپنی اخلاص اور چیزوں کے ساتھ بتائیں ان کے ساتھ چوزری صاحب کے ساتھ ان کو ملانے کیا نہیں میں یہی سوال میں نے آپ سے یہی سوال میں نے آپ سے کیا ہے کہ اس قدر آپ کلوز تھے یہ تجزیہ یہ کریں کہ کون سا وہ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ جہانگیر خان ترین بھی الگ ہو گئے اتحادی بھی نالہ ہیں اور اپنی پارٹی کے اندر بھی ایک خلفشار کی کیفیت ہے خان صاحب کی وہ کون سی غلطی ہے جاویر شاہد یہ کیا میرے بڑے بھائی ہیں کوئی ایک غلطی ہو تو بتائیں چلو دو تین بتا دیں دو تین بتا دیں نہیں یہ دیکھیں جب بچوں کا اور بیوی کا آپ کے ساتھ تعلق اور پھر شادی آپ کی بچوں کی شادی وہ کس طرح خوشی سے لوگ مل کے ایک دیسے تکرام کرتے ہیں اور جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس میں ایک ایک چیز لوگ پرانیتی میں نہ یاد کرتے ہیں اور اس کو ریخوم بھی پھر اس کو کیا جا سکتا ہے اس کے اندر اس کے تبدیلی بھی آ سکتی ہے اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے پروائیڈڈ آپ کے اندر وہ ویل ہو آپ کے اندر وہ خواہش ہو کہ میں کسی کے ساتھ جر سے جاتے ہوئی میں اس کو درگزار کرنے کے لیے میں کیا کروں اگر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی آپ کو ابھی تک آپ اس غرور میں رہیں کہ جی میں نے جو کس کیا ٹھیک کیا میں نے اپنے ملازمین کی وجہ سے جو کس کیا وہ ٹھیک کیا تو پھر کیسی تعلقات بڑھ سکتے ہیں آپ جب دیکھیں ایک دیکھیں یہ پورا ایک قصہ ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے پہلی سینٹویگ کی وجہ سے لوگوں میں نفاسی ڈالی جاتی ہے لوگوں کو کمزور کیا جاتا ہے آپ دیکھیں یہ کوئی ازل سے ایسے ہو رہا ہے کہ جو بندے طاقت میں آ جاتے ہیں اور جن کے ہیتے سے لوگ آتے ہیں وہ پکھی ہو جاتے ہیں جن کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا وہ آگے آ جاتے ہیں اسے فقط دیکھیں ان کو پوچھیں ان سے آج تک کسی نے کوئی کسی کاغل جمع کرایا ہو اس پوری محنت میں جتنی محنت ہوئی اور کسی نے ایک روپیہ دیا ہو یہ جتنے پھیرے نا جتنی چار آپ کو نظر آتے ہیں ان میں سے ایک کسی کو بلائیں کبھی آپ نے کسی کے امینے امپیے کو گھر بلا کے کسی بھر کر کوئی چائے کی پیالی بھی پلائیے کسی نے امانے میں خاکوانی صاحب آپ نے ٹائم دیا آپ نے ٹائم دیا بہت شکریہ عساق خاکوانی صاحب جانگیر ترین گروپ بلکہ پاکستان تاریخ انصاف کے سینرانوہ مارسد موجود تھے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اتحادی کس کے انتظار میں ہیں کہ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوشیام دیت کہیں گے ارشاد صاحب اسلام آباد میں پارلیمان کے اندر ایک محاذ پھر اس کے بعد یہ سیاسی لڑائی عدالت تک بھی پہنچ گئی اور اب جو جلسہ جلوس ہونے جا رہا ہے ستائیس فروری پی ٹی آئے اور پھر چوبیس سے آن ورڈ پی ڈی ایم اور اپوزیشن بھی اپنے لوگ اسلام آباد کی جانب روانہ کر دے گی خدا نہ خواستہ تصادم اگر ہوتا ہے جو اس وقت سیاسی درجہ حرارت ہے اور جو جذبات ہیں سیاسی کارکنان کے خواہ وہ کسی بھی جماعت کے ہوں وہ شدت اختیار کر چکے ہیں کوئی ایسی انہونی ہوتی ہے تصادم ہوتا ہے حکومت ذمہ داری لے گی یا اپوزیشن لے گی یا پھر اس وقت بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوگی اور نقصان عوام کا ہوگا دیکھیں یہ جو تصادم ہوتا ہے رائی جھگڑا ہوتا ہے جلسے جلوسوں کے موقع پر عموما نہیں ہوتا ہوتا بھی ہو تو چھوٹے سے پیمانے پر ہوتا ہے جو منیجبل ہوتا ہے یہ تصادم اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک فریق یا کوئی تیسرا فریق دو فریقوں میں سے جو آپ آمنے سامنے ہیں ان میں سے ایک یا کوئی تیسرا فریق وہ تصادم چاہتا ہو اور اس کے کوئی مقاسد ہوں سامنے ادروائیز آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پر الیکشن کے دنوں میں تو بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہوتی ہیں ایک ہی شہر میں نکل رہی ہوتی ہیں آخری دن جو ہوتا ہے مہم کا اس دن اس طرح کے عام طور پر ہوتا ہے چھوٹے موٹے لائی جھگڑا دنگا فساد ہو بھی جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس کے نتیجے میں کوئی بڑا اچھا پھر دوسرا اس کا پہلو ہے یہ جتنے لوگ ہوں گے باہر سے آئے ہوئے ہوں گے یہ لوکل نہیں ہوں گے باہر سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بہرحال ایک خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم پردیسی ہیں ہم اجنبی ہیں یہاں اور یہاں ہم اگر کہیں فنس گئے کسی دنگا فساد کی بنیاد پر پکڑے گئے تو ہمارے لئے بہت مشکل ہوگی تو یہ کام اس صورت میں ہو سکتا ہے بائی ڈیزائن ہو باقیدہ ایک فریق تیاری کر کے آئے یا کوئی فریق ان کو تیار کرے کہ اس کے لئے اس لئے مجھے تو یہ اندیشہ نہیں ہے کہ ان دو جلسوں کی وجہ سے کوئی فساد ہو سکتا ہے اگر کسی کے مقصد ہے تو پھر وہ ہو بھی سکتا ہے اور پھر لازمان ہوگا ارشاد صاحب ان جلسوں کا فائدہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں عام طور پر ہم نے بھی زبانہ طالب علمی میں تحریف کو میں حصہ بھی لیا ہے یہ جو ہوتی ہے مارکو لائے لڑائی جھگڑی کوئی نہ کوئی پہلے سے پلان کیا وہ ہوتا ہے شرارت ہوتی ہے شرارت ہوتی ہے ان جلسوں سے دیکھیں اپوزیشن کا تو کوئی بہت زیادہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ایک جلسے سے وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتی اس کو تو ساری توجہ دینی چاہیے پارلیمان کے اندر پارلیمان کے اندر اپنے نمبرز گیم پر جی اگر سن رہے ہیں کہ پچیس تاریخ کو سارے اتحادی یہ اعلان کر دیں گے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ دباؤ ہے زداری صاحب پر بھی نوارشی صاحب پر بھی اور ان اتحادیوں پر بھی کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ٹھالتے چلے جا رہے ہیں یہ پہلے میں آپ کو اسی پروریم میں آپ کو یاد ہو ان کا تھا کہ اپنے شو کریں نمبرز شو کریں اور وہ پھر شو ہوئے وہ طریقہ ایک اور تھا اس کا نتیجہ جو نکلا وہ خیر اور ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن بہرحال وہ جو مقصد تھا اس کا شو کر کے اتحادیوں پر دباؤ ڈالنا وہ پورا نہیں ہوا تو اب یہ پچیس تھا کہ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ خود بخود گر نہیں جاتا خان صاحب کے پاس ٹیبل پہ کوئی آخر پڑی ہے خان صاحب کو ان جلسوں سے اور اس تائیس کے جلسے سے بھی یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کے دو مقاصد پورے ہو رہے ہیں ایک تو وہ اپوزیشن پر اپنے ممبران پر اور اداروں پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ میں کوئی ایسا ویسا وہ نہیں ہوں گے پبلک ہیمائی جائیں گے تو بس میں آرام سے استفادے کے دھار چلا جاؤں گا میری پبلک سپورٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال ہے انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ حکومت رہے نہ رہے میں نے سیاست کرنی ہے اور عمام کی سیاست کرنی ہے پبلک میں جانا ہے وہ انتخابات میں جانا پڑے یا کسی تحریک میں جانا پڑے تو اس کے لیے انہوں نے ایک فضا ہموار کر لی ہے اب وہ حکومت میں رہتے ہیں تب بھی نہیں رہتے تب بھی سیاسی طور پر اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے عوامی رابطہ مہم کا فائدہ اب ارکان کتنے ٹوڑتے ہیں کتنے رہتے ہیں کتنی رہتے ہیں یہ ریلیونٹ نہیں رہا ہے جی بالکل ٹھیک ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے مجھے 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 م